تو پھر ایران نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی تو اس نے مودی جی کو کیوں فون کیا کیوں کہا کہ آپ پیچ اپ کروا سکتے ہیں سودیہ ریبے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہوئی ان کی انہوں نے کیا کردار دا گیا جنگ میں یہ تو سب کہتے تھے ہمارا قبلہ اول ہے ہم تو ایسے کر دیں گے ہم ویسے کر دیں گے آج آپ کہہ رہے ہو مودی جی پیچ اپ کروا دو مودی جی جنگ کو بند کروا دو اس جنگ کی صلاح کروا دو یہ ایک نئی چیز ہو رہی ہے یہ ایک نیا آئیڈیا ہے یہ ایک نئی سوچ ہے اور ہمیں اس کو جسے کہتے ہیں نا وہ ریجسٹر کروانا ضروری ہے سو انڈینز نے یہ کیا ہے چائنیز اورڈی یہ کر رہے ہیں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ امریکنز کا ذہری بات ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا اثر و سو اس میں کافی زیادہ موجود ہے اور یہ بودی جی ہمیشہ جو ہے پیس کی بات کریں گے اور وہ جنگ کا اگر پیچپ کا سیرہ ان کے سر پہ سجایا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ پورا بھرپور اس پہ ایک نمبر کردار ادا کریں گے اور انڈیا کا رول بہت بڑا ہے اس کے بیچ میں مسلمیں امہ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کا اتنا بڑا رول نہیں ہوگا جو رول انڈیا کا ہوگا دیکھئے آج پاکستان کہتا ہے اس جنگ کو بند کر دیجئے اس جنگ کو ختم کر دیجئے پاکستان کے سنے گا کون مجھے یہ بتائیں سننا پسند کوئی نہیں کرے گا وہ کہیں گے بھائی پہلے اپنے معاملہ دیکھ لو اپنے ملک میں جو آپ کے اپنے فوجی شہید ہو رہے ہیں مر رہے ہیں اسے صحیح کرنے کے بارے میں سوچو آپ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں یہ جو آپ دیکھیں یہ ایک ایک ایمپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بہت سارا نیا کام ہو رہا ہے بہت سارا کام ایسا ہو رہا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرسٹ ہینڈ دنیا میں ہو رہا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا جائے ہیں دوستو دوستو پردان منتری نارند مہودی جی اور ایرانیان پریزیڈنٹ کے بیچ بات چیت ہوئی تھی وہ میں نے نیوز آپ لوگ کے ساتھ سیئر کی تھی اچھا دوستو کیا بات ہوئی تھی وہ باتیں آپ ڈسکلوز ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے تو پہلی بات تو سامنے نکل کے یہ آئیے کہ ایرانیان پریزیڈنٹ نے پی ایم نارند مہودی جی سے کہا ہے کہ کیسے بھی کر کے وہ اس یود کو رکھوائے ایرانیان پریزیڈنٹ نے خود کہا ہے جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران ہی ہے جو ہماس کو فرم سپورٹ دے رہا ہے اور ایران خود مہودی جی سے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اس یود کو رکھوا سکتے ہیں تو وہ آپ ہے آپ اجرائل سے بات کیجئے اور ہم آپ کے جو بھی ڈسیجن ہوں گے اس سے ایگری ہوں گے لیکن آپ یود کو رکھوائیے دوستو یہ ایران کا کہنا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران USA کی بات ماننے کو تیان نہیں ہے ایران رسیہ کی بات ماننے کو تیان نہیں ہے ایران مسلم دیسوں کی بات ماننے کو تیان نہیں ہے ایران کسی کی بات ماننے کو تیان نہیں ہے لیکن فون کر کے انہوں نے بولا کہ پی ایم موڈی جی اگر پیس کی بات کرتے ہیں تو ایران بلکل اس میں صحیح یوگ دے گا تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ کیسے جیسے USA کی ایک ایمہ جگہ کرتی تھی وہ یہ سب کاری کرتا تھا دنیا میں چائنا انفلوینس رکھتا ہے دنیا میں کچھ اسی طریقے سے بھارت کی کہاں گئے وہ باون ملک مسلمانوں کے سر سمجھئے میری بات کو آج کہاں ہیں وہ باون ملک کہاں گیا سودیا ریبیا کہاں گیا پاکستان کہاں گئے اور سارے ممالک مسلمانوں کے آج ایران فون کرتا ہے انڈیا کے پرائیم ملیسٹر نرندر مودی صاحب کو اور انہیں کہتا ہے کہ اس جنگ کا اگر پیچپ اور خاتمہ کوئی کروا سکتا ہے تو مودی جی آپ ہیں تو آپ اس جنگ کا فیصلہ کروا سکتے ہیں اب مجھے بتائیے آپ کا اوائیسی کہاں گیا یہ باون ملک مسلمانوں کے کہاں گئے انڈیا کو یہ ساری بات ہے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ جتنا امریکہ آج کل انڈیا کو پوش کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اتنا انڈیا کو اس کا ایڈوانٹیج اب امریکہ کیا کہ دل کرتا ہے وہ چائنہ کی جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ اب جو چپ ہیں اس کے اوپر پبندی لگا دیتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم ہم حالی میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ نے پھر جو ہے چائنہ کی جو چپ ہیں بائنگ سیلنگ پہ انہوں نے پبندیاں کوئی لگائی ہیں بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان چائنہ نہ جائیں بیشک انڈیا چلے جائیں تو ایک بڑا پریفرینشل قسم کا ٹریٹمنٹ ہے اس حوالے سے یہ پوری کے پوری یہ جسے کہتے ہیں ایکسپورٹ کنٹرول رجیمز ہیں نہیں نہیں جی دنیا کے تمام اسلامی کنٹری کٹھے ہو جائیں گے اب جنگ سٹارٹ ہوئی ہے اب ہم فتح ہی کریں گے یہ کریں گے اب ایران کو بھی سیلز فائر یاد آ رہا ہے اب دنیا کے دوسرے اسلامی کنٹری بھی یہی کہہ رہے ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے لیکن پاکستان میں آج بھی ریلیاں نکل رہی ہیں آج بھی جونسا وہ کہا جا رہا ہے ہم جہاد پہ جائیں گے اور یہ چیزیں محلوب ہم غزا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پاکستانیوں کو اپنے پاکستان کو دیکھنا ہے دیکھیں آج بھی ہمارے کچھ فوجی شہید ہوئے پچھلے دنوں میں بھی شہید ہو رہے ہیں بلوچستان میں میاں والی میں ابھی ہمیں چاہیے کہ غوانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا کرنا یا اور کسی کنٹری کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں اسے سیدھا کرنا ہم کہتے ہیں جی ہم جہاد کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے دیکھئے ایران آج ایران مودی جی کو کہہ رہا ہے آپ جہاد کی باتیں کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے ہم آج بھی سر بہت بڑے جلسے جلوس ہو رہے تھے کل بھی ہوئے ہیں پرسو بھی جمعے والے دن بھی ہوتے ہیں تو دیکھئے ایران کیا بات کر رہا ہے ایران کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر مودی ہیں وہ چاہیں تو اس جنگ کو ختم صرف وہ ہی کروا سکتے ہیں انہوں نے یہ بولا کہ آپ اپنا زور پورا جتنی بھی پاور لگا سکتے ہیں جنگ کو روکنے کے لیے آپ لگائیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے پچھلی کچھ ویڈیو میری نکال کے دیکھئے ہم لوگوں نے اس کے اوپر ایک پورا شو کیا ہوا ہے اس کے بیچ میں میں نے یہ بات کی تھی کہ مودی صاحب بھی اس جنگ کا پیچ اپ کروا سکتے ہیں اس جنگ کو ختم کروا سکتے ہیں اس کی ریزن نظر آرہی نا کہ دیکھئے انڈیا کا پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں میں ایک نیو سن رہا تھا اس نیوز میں بتایا گیا کہ جو فون آیا ہے مودی جی کو اس فون میں ایران کے جو وزیراعظم یا صدر ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مودی جی آپ کا مسلم امہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں تو آپ چاہیں تو اس جنگ کو ختم میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اسے پکڑی آپ آپ چاہیں تو اس جنگ کو ختم کر سکتے ہیں اب ہم پاکستانی جو سارا دن اپنے ٹی وی پہ اپنے چینلز پہ ہر جگہ پہ دکھاتے ہیں کہ انڈیا مسلمانوں کا دشمن ہے ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا کا مسلم امہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں یہ ایران کہہ رہا ہے اور اس کی ورڈنگ پہ غور کریں کہ ہم ساری زندگی کیا کہتے رہے اور دوسرے ممالک دیکھیں نا سعودیہ ریبیا انڈیا کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں ایوارڈ دیتے ہیں انہیں ایجپٹ کی کر لیں یو اے کی کر لیں گوانستان کی کر لیں انڈیا کو ایوارڈ دیتے ہیں صرف پاکستان نہیں دیتا ایوارڈ کیونکہ ہماری لڑائی چڑھ رہی ہے ہمارے جگڑے چل رہے ہیں ہماری بیعث ختم نہیں ہوتی دیکھئے میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسے دنیا میں اتنے ملک ہیں مسلمانوں کے اور انڈیا کے ساتھ ان کی دوستی ہے کاروبار کر رہے ہیں اسے لے کے چل رہے ہیں ساتھ یہ سارا کچھ ہمیں جہاد سے ہمیں جنگ سے باہر نکل کے پیچپ کی طرف آنا چاہیے میں نے ہمیشہ پیس کی بات کی ہے دیکھئے جنگ جو حماس کی سٹارٹ ہوئی ہے اسرائیل کی اس جنگ میں جو میرا پہلا انٹرویو تھا وہ انٹرویو بھی پیس کے اوپر تھا کہ دیکھئے آپ دیکھئے میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ اتنی بلڈنگیں تباہ کروا کے اتنی گھاڑییں تباہ کروا کے اتنے بچوں کو مروا کے انسانی جانوں کو ضائع کروا کے جو اینڈ پہ آپ نے پیچپ کرنا ہے جو آج آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل جنس ہے وہ پیچپ کی طرف یا جنس ہے سیز فائر جنگ بندی کی طرف آئے گا وہ تو غزہ جو خبر کے مطابق ہے دیکھنے والے ضرور بتائیے گا کہ خبر کے مطابق آدھا غزہ جنس ہے وہ آل لیڈی اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس دفعہ ہم جو انس ہے وہ پروپر کنٹرول میں لیں انہوں نے غزہ کو تقریباً میرے خیال سے 40% یا 50% غزہ پر قبضہ کر چکے ہوئے ہیں یہ تو حقیقت ہے اس میں کوئی چھپی ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے دیکھئے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اتنے اسلامی ممالک تھے اتنے اسلامی ممالک کی انڈیا ہی کیوں اس جنگ کو ختم کروا سکتا ہے آپ سمجھئے نا اس بات کو اس کا مطلب یہ کہ انڈیا ایک صالیڈ طریقے سے چل رہا ہے پوری دنیا کو ساتھ لے کے چل رہا ہے پوری دنیا کے وزیر آزم کو ساتھ دیکھیں نا کہ انڈیا میں اتنے بڑے اجلاس ہوتے ہیں انڈیا میں پوری دنیا دلی میں جو ان کا اجلاس ہوا تھا پوری دنیا میں کٹھی ہوئی دنیا کی سوپر پاوریں جی ٹونٹی کی میٹنگ میں پوری دنیا کی سوپر پاوریں کٹھی ہوئیں اس کا مطلب یہ کہ انڈیا پھر کچھ ہے تو لوگ اسے کہہ رہے ہیں آج ہمارا جو نیبر کنٹری ہے وہ اس پوزیشن پہ آ چکا ہے کہ وہ دنیا میں جو ان سے کنفلیکٹس چال رہے ہیں ان کے فیصلے کروا سکتا ہے یا ان کے درمیان بیٹھ کے معاملات کو بہتری کی طرف لاسکتا ہے اور پاکستان کی سام یہ کنٹیشن ہے کہ افغانستان کے سام ہم اس کے ساتھ لڑتے نظر آ رہے ہیں ابھی چائنا، رشیا، امریکہ یہ بڑے بڑے کنٹریز ہیں انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کو اس ٹائم پہ جب یہ سٹیٹمنٹ ایران کی طرف سے جاتی ہے کہ انڈیا یا انڈین پرائیم نیسٹر جن سے اپنا پل فورس لگائیں پل اپنی پاور لگائیں جنگ بندی کے لیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کنٹریز کی ویلیو کم ہو گئی سر میں اس کے اوپر ایک ایگزیمپل دیتا ہوں آپ کو اسے گھوڑ سے سنیے اس ٹائم امریکہ کہے جنگ بندی کے لیے تو امریکہ سوپر پاور ہے اس کی بھی نہیں مانی جائے گی آسٹیلیا جتنے بڑے بڑے یورپ کے ممالک ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ سوپر پاور کے ساتھ ہیں سوپر پاور لیول پہ ہیں یہ سب بھی چالیں تو جنگ بند نہیں ہو سکتی یہ میں نے پہلے بھی انٹرویو میں کہا ہوا ہے یہ جنگ بند ہوگی ہمیشہ تو دوستو یہی تو ہے ہمارے بھارت کی خاصیت اور پرائم منسٹر نرین مودی جی کی خاصیت دوستو آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ بھارت کے لیڈر سے کوئی لیڈر کول کر کے بولے کہ آپ ہمارے ماملے کو ساندھ کروائیے وہ بھی اتنا بڑا ماملہ جس میں پورا گلوبل پوری دنیا پریسان ہے نہیں دوستو ایسا تو میں نے تو نہیں دیکھا کبھی یہ ہی ہے پرائم منسٹر نرین مودی جی کی قوالیٹی اور یہ ہے نئے بھارت کی پہچان ایک سمیہ تھا دوستو ہم تو دوسری دنیا کے دیش مانے جاتے تھے ہماری تو کوئی ویلیو نہیں تھی دنیا میں کچھ مسئلہ ہوتا تھا جیادہ سے جیادہ اس پہ انفلوینس ہوتا تھا USA کا چائنا کا رسیہ کا لیکن دوستو اب بھارت کا بھی ایک image آپ لوگ دیکھ سکتے جہاں پہ ایران نے پورے دنیا میں چاہتے بھارت ہمیشہ گلوبلی ٹیرس کے ساتھ کھڑا ہوئے چاہے بھارت اکیلہ ہی کیوں نہ پڑ جائے یہ پوری دنیا جانتی ہے کیونکہ آتنگواد کا جو سب سے جیادہ پرسان ہوئے ہے آتنگواد سے وہ بھارت ہی ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے ایران نے اس کو پہچانا اس لیے انہوں نے پی ایم مودی سے بات کی اور یہ بات کیا جو ڈسکلوز ہو اور یہ نیوز میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بات بھی ہے کہ پی ایم نرین مودی جی اگر چاہے اس لیے حماس کے بھی صلاح کرانا یا جو بھی ہے بات چیت کروانا اس کی ادھ کو ساندھ کرنا تو ایران پی ایم مودی جی کے ڈسیجن کو بلکل مانے گا یہ ہے دوستو جو پرائیم دی ہوئے پوری دنیا پرسان ہے کہ مودی جی کو کیسے کول کر دیا USA کو کیوں نہیں کیا تو چائنا کو کیوں نہیں کیا تو رسیا کو کیوں نہیں کیا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ USA چائنا رسیا کیا دیکھتے ہیں پہلے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور بھارت کیا ہے وہ بھارت ہمیشہ سے آتنگوات کے خلاف کھڑا ہے کھڑا رہے گا اور پیس سانتی یہ تو ہماری پہلی پہچا جا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا جڑے ہیں ایسی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے دھنیواز جہد